ہمیں نکتے پر آ جانا چاہیے سلیبیوں اور فاطمیوں کے درمیان اتحاد سے عالم اسلام اس وقت ایک بہت بڑے خطرے کی ذت میں ہے اور اس شدید ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہماری پہلی منزل غزائے فاطمی دراصل عالم اسلام کی حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ غزہ چاہتے ہیں کیونکہ وہاں سے شام عراق اور اناطولیہ پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا ان کے لیے ہمیں غزہ پر قبضے کی قدرت ہے اللہ کے فضل سے لیکن جو ہی ہم غزہ پر حملہ کریں گے فاطمی سلیبیوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کر دیں گے اور اس طرح اباسی خلافت کی وفادار تمام مسلم ریاستیں بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے سوچی آپ لوگ سو یہی وقت ہے اب ہمیں اختلاف بھول کر متحد ہو جانا چاہیے جو عمرہ اور سردار یہاں جمع ہیں آج کیا یہ ایک دوسرے کے شدید دشمن نہیں ہیں ہاں ان یابی ثانیوں نے ہمارے خلاف بازنتینیوں سے اتحاد کر رکھا ہے اتحاد کر لیں اور ان لوگ اسے کافر دوست اصولوں کا گلگ ہٹنے والے بھائیوں سے بہتر ہے ہمارا حدف اپنے آپس کے اختلافات بھلا کر دشمن کے خلاف متحد ہو جانا ہے تم تو نور الدین زنگی کے ایک معمولی امیر ہو ہے نا کیا تم سمجھتے ہو ہمیں تمہارا مشورہ چاہیے سلاہ الدین کو آپ سب میرا بیٹا سمجھتے تھے اب آپ حقیقت جان چکے ہیں لیکن حق کے راستے پر سلاہ الدین اب بھی میرا بیٹا ہے اور اس نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہے اس لیے اس اجلاس میں جو کچھ کہے گا سلاہ الدین میرا کہا سمجھا جائے جب آپ کی ہی بات میں کوئی دم نہیں تو ایک امیر کی بات کی کیا اہمیت ہوگی یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگلنا چاہتی ہیں تم ایک بڑی مچھلی ہو جو موں کھول کر ہمیں اتحاد سکھا رہے ہو یاد رہے چھوٹی مچھلیوں کے ویدہت ہوتے سلطان نور الدین میرے سلطان فاطمی الچی آیا ہے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اجازت ہے مجھے آپ کے پاس امیر ملہم نے بھیجا ہے کیا کہنا ہے انہیں امیر ملہم کہتے نہیں ہیں کبھی کچھ حکم دیتے ہیں بس آپ سب ایک دوسرے کی دشمن ہو چکے ہیں اور آپ میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں کہ آپ کو متحد کر لے سو اس لیے وہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے ہم سر اٹھا کر جیتے ہیں سر جھکا کے نہیں اور ہم غرور سے اٹھے ہوئے سر کو شانوں پر رہنے بھی نہیں دیتے اس کا یہ کٹا ہوا سر بطور جواب ملہم کے پاس لے جاؤ فاطمی اس وقت ہماری سرحدوں پر موجود ہیں لیکن ان کا حدف اناتولیا ہے اور پھر کفکاس کی طرف بڑھنا ہے انہیں اب اگر ہم آپس میں ادہات قائم نہیں کرتے وہ بڑی مچھلیاں جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں وہ فاطمیوں کی خوراک ہوں گے گھر کے اندر آگ لگی ہو تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی لیکن عالم اسلام میں عجیب سی آگ کو آگ سے بجھانے کی روایت پڑ گئی ہے میرے بھتیجے دولت کی موت کے بعد سمجھ نہیں آتا کس پر اور کیسے اعتماد کریں ہم جب کفار سے جنگ کر رہے تھے تو ملک دولت نے اپنا راستہ بدل کے کفار کے ساتھ اتحاد کر لیا یعنی انہوں نے شر اختیار کیا اور ان کی جان لینے والے بھی کافری تھے ہم سب کے بیچ اس قدر اداوت ہے کہ کوئی بھی متحد ہونا نہیں چاہے گا اور تم وہ طاقتور آدمی نہیں جو ہماری بیچ اتحاد کی زمانت ہو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے چاہے زمین پھٹ پڑے اور چاہے ہم لوگوں پر آسمان ٹوٹ پڑے چاہے اسلامی دنیا کے ساتھ کچھ ہو جائے کسی بھی صورت میں ہم متحد نہ ہوں گے کبھی یہ مطلب ہے میرے سلطان آپ کے ایک بہت اہم مہمان تشریف لات چکے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام وآلیکم السلام عبدالقادر گیلانی حضرت خوش آمدید ہمیں عزت دی گئی آئیے تشریف رکھئے ہمیں آن بیٹھنے کے لیے نہیں آئے سلطان نور الدین آپ سبھی لوگوں کو جو یہاں آئے ہیں حق کی دعوت دینے آئے ہیں ہم اللہ کے راستے پر لوٹ آئیے ایک دوسرے سے متحد ہو جائیں یہی حق ہے میں دیکھ رہا ہوں مسلمان آج کل ان موتیوں کی طرح ہے تسبیح کے داگہ ٹوٹنے سے جو ادھردھر بکھر جاتے ہیں ہوش میں آئے حق کی طرف لوٹیں یہ وقت ہرگز ایسا نہیں کہ آپ اس کے اختلاف کا سوچیں سو اب ایک ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے توہید کا سبق نہ دیا تھا کیا ہمیں توہید پر ایک نہ کیا تھا کیا آپ لوگوں کے لئے توہید صرف ایک لفظ ہے معمولی سامحس مسلمان کا وجود ایک مکمل توہید ہے اور یہ وجود تب بنتا ہے جب سب ایک ہو جائیں مدت ہوئی ہے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں الجیں لیکن آپ کو اس سے کیا ملا کچھ تو بتائیے کیا حاصل کیا ہاں ایک کاب ہوا ہے کفار متعید ہو گئے انہوں نے فاطمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جب صلیبی طاقتور ہو جائیں اور فاطمیوں کے ساتھ مل کر آپ کے مخالب برسرے پیکار ہو تو کیا کریں گے آپ جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے نہیں رہا صرف اتحاد کو بکا ہے سلطان نور الدین نے اب شہاد کا علم بلند کیا ہے ان کی خواہش ہے کہ تمام مسلمان توحید کے اس پر چمتلے جمع ہو جائیں توحید ایمان کی بنیاد ہے اور جہاد اسلام کی حفاظتی دیوار تو کیا آپ لوگ سلطان نور الدین کو جہاد کے راستے پر تنہا چھوڑ دیں گے کیا آپ توحید کے اس مضبوط قلعے میں داخل نہیں ہونا چاہیں گے سفر کا وقت ہو چکا ہے ممکن ہے لوٹ کے نہ آسکوں یا لوٹوں تو تم نہ ملا مجھے دعا دیجی یوسف ہم ہر روز تمہارا انتظار کریں گے میرا یوسف خیر خیریت سے لوٹے یہاں کی کوئی فکر نہ کرنا جیسے رخصت ہو رہے ہو ویسے لوٹ کرانا ہمیں یہاں اپنا منتظر پاؤ گے اللہ کرے آپ دشمن کی شر سے محفوظ رہیں آپ کو اللہ سے ہمت اور قوت ملے تمہاری دعائیں میرے لیے ڈھال بن جائیں گے تمہاری تلوار کند نہ پڑے اللہ کی جناب سے جو چاہو تمہیں ملے انشاءاللہ فتحیاب ہو کر لوٹو گے انتظار کرنا میرا میں واپس آؤں گا یہ برابر میں ہی تو ہے غزہ یوں گئے یوں آئے ممکن ہے لوٹ کرنا آسکم سفیہ اچھی طرح جانتی ہوں تم آؤگے ضرور اس موہم کے لیے ہم بھی تیار ہیں یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ کون جائے گا جنگ میں فوج اور سرحت غازی جائیں گے صرف تو یہ قبیلہ کا غزہ کے قریب بزی ہی کیوں غزہ کی آزادی کے لیے ہے نا اگر اس موہم میں شامل ہی نہیں ہونا تھا تو ہم نے اتنی مشکلیں کس لیے اٹھائیں تو ٹھیک ہے تم میرے تحت لڑوگے اللہ فتح نصیب فرمائے آمین یوسف اللہ فتح نصیب فرمائے موسیقی ایزم 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 اللہ فتح نصیب فرمائے انسکتر آمین 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 ان سکیز بیر آلم دوری دوران وہ ختم زفیرینی زندہ یوں وہ ختم زفیرینی زندہ یوں میرے بھائی کا انتقام نہیں لیا گیا تھا اور جب تک نہ لیا جائے گا تب تک مجھے چین نہ پڑے گا دولت کا انتقام لینا میری اولین ترجیح ہے ملک اور آج برناٹ کی موت سے ہماری تکلیف کچھ کم ہو جائے گی میری غیر موجودکی میں یہ محل آپ کے پاس کمانت ہوگا امی جان میری کہ تو اس وقت سوگ میں ہے تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا وہی کروں گی جو تمہارے بابا سے سیکھا تھا میں نے اور اپنے بابا سے سیکھا تھا امی جان شکریہ امی جان شکریہ امی جان شکریہ آج غزہ کا میدان ہمارا منتظر ہے انشاءاللہ جیتیں گے ہم موسیقی 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 موسیقی